بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نیوز آلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا بذبان زاہد حسین راجہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ہمارے جو اس علاقے میں صحافت ہے وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے اس میں کیا اہامی ہے آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں ریٹائر ایس پی راجہ رشید صاحب اس کے ساتھ دی سیوی سکول کی پرنسیپل صاحب ہے وہ بھی آج ہمارے پروگرام کی مہمان ہیں اور سینئر جنرلسٹ جو ہمارے ایف ایم پہ بھی کام کر رہی ہیں ریٹ ویڈی ایپ صاحب بھی منسلک ہیں میڈن عدیبہ مزر آج ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ برنالا کی صحافت کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو میں ریٹائر ایس پی راجہ رشید صاحب سے بات کروں گا کہ وہ برنالا کی صحافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا مسائل صحافیوں کو اجاگر کرنے چاہیے اسلام علیکم رائے صاحب بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر آپ برنالا کی صحافت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں برنالا میں صحافیوں کو کون سے مسائل اجاگر کرنے چاہیے تینکیو بری مچ غالب نے غالب نے ایک شیئر لکھا تھا کہ غالب کون اور بھر یہی دھول کرتا رہا دھول چہرے پہ تھی صحاف آئینہ کرتا رہا بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں اس قوم پر آپ کا بڑا احسان ہے کہ بیدار قوم کو جگانا جو ہے یہ صافت میں سمجھتا ہوں یہ صافت کا بڑا کردار بھی ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھا ہے ازان سہر سے لوگ خابیدہ ہی صحیح ہم نے تو صدا دے تو یہی بات ہے خابیدہ قوم کو جگانا ان میں شاؤت کا بڑا کرنا دیکھئے بات یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگ اہل علم ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی صورت مجازلہ آیت نمبر گیارہ علامن میں یہ فرمان ہے کہ میں علم والوں کو مقدم رکھتا ہوں تو اب علم سے مراجع ہے حالہ علم لوگ کو مقدم رکھتا ہوں تو علم اس وقت تاکہ علم کھلائے گا جب اس کو پھیلائے جائے جب اس کو غصت دی جائے جب اس سے دوسروں کو بہرمان کیا جائے وہ صود مند آپ کی پاس تامری سوچ ہو یعنی اسلاح کرنی ہے اسلاح معاشرہ کا بہترین یہ میں سمجھ دوں گی بہترین ایک بیپن ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر آپ اسلاح معاشرہ کھل سکتے ہیں یہ اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ میں پولیس والوں سے تعلق رہتا ہوں تو آپ جناب بچوں کو یہ اپنے اس میڈیا کے ذریعے بار پر یہ تربیت دیں نالج انہوں کے مضافہ کریں کہ ٹریفک کوئنین کا اعترام کیسے کرنا چاہیے ٹریفک کوئنین کا اعترام لونز ہونے سے نقصانا یہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرکومر کے شور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں کہ پرواہ نہیں چلتے ہیں ان کو کانون سے بانتا ہوں سمجھتے ہیں پھر آپ محکمہ تعلیم کے جو جتنے بھی صاحبان ہیں مثلا ہیڈ ماسٹر صاحبان کانجز سے پروفیسر صاحبان ان کو بھی آپ یہ اپنی جو صاحبت ریفرنس سے ان سے بھی آپ رابطہ کریں کہ وہ بھی اس حصلہ میں ان کو پریئر میں بار بار بلکہ ہر روز ان کو ایک لیکچر دیں یہ حصول کے بات ہے کہ جب بار بار کسی کو ایک بات سمجھائے دے تو اس کے ذہن میں یہ بات پیٹھ جاتی ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ انہاں ایسا انسان ہے انہاں ایسا انسان جس چیز کے کوشش کرے کامیابی دیتا ہوں تو جب یہ طور پر اگر یہ کوشش کی جائے تو اس سے ہمارے بچے جو ہیں یہ قانون کا ادرام ان کی زندگی کا منشور بن جائے گا تو معاشرے کے اندر مقام بھی پائیں گے میں تو یہ سمجھ دو اسی حوالہ سے دیگر معاملات ہیں وہ بہت ساستائن در وہ کا مشیات ہے یہ ہوتی کیوں ہوئے اس کا انصداد کی طرح سے ممکن ہے پھر جناب یہ کریپشن ہے کریپشن ہوتی کیوں اس کا انصداد کی طرح ممکن ہے پہلو میں کوئی بھی کام لیا جائے تو میں سمجھ دوں اللہ تعالیٰ مند کرتا ہے اور یقینی طور پر آپ کر بھی رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ پتھالے کی صافت مجھے اس میں بڑا پاسٹی اس کے اندر جو ہے نا تاریس کے آنے آپ نے شوق ہے تو جو دیکھیا جائے نا سویسوں کی بڑا بارہور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ آپ بس یہ پروگرام کرتے رہیں اور یہ آپ نے اس آپ نے جو سٹیشن ہے ان کا بھی کوشش کیا کریں وہ کبھی کبھی کسی کو دعوت دیں وہاں پہ پر حلا گستگو پروائیں لوگوں کو اس میں جو ہے یہ آگائی ہوگی تو آگائی بھی ایک بڑی میں سمجھ دوں گے یہ عبادت ایسا ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی جانوں باقی حسابت کرنا ان میں رسپیکٹ پیدا کرنا ان میں ایک گسرے کیلئے جو ہے شناسائی پیدا کرنا اور بڑائی سے لوگنا اور اچھائی کی طرح رابط کرنا یہ سب میں سمجھ دوں بڑا پازٹیف رولوں کا وہ یقین ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں اچھا سر آپ نے جیسے یہ بات کہی ہے آپ نے کہا کہ اس میں صحافیوں کو جو ایک بڑا کردار کرنا چاہیے جو کریپشن ہو رہی ہے تو جب بھی کوئی صحافی ایسی خبر بریک کرتا ہے تو بڑے جو باستر لوگ جو ہماری علاقے کی سیاستہ وہ اس میں انوال ہو جاتی ہے اس میں کافی میں دیکھا ہے کہ صحافی پریشورائز کو کیا جاتا ہے مختلف محکمہ جات کی طرف سے بھی پیچھلے دنوں میں آپ دیکھا ہوا ایک دو صحافی ہمارا جو ہے کشمیر پریس کلاب کا اس کو بکائنہ نوٹس بھی جاری کر دیا گیا تھا ایک تو مجھے آپ کی آواز کچھ زیادہ کلیر نہیں آرہی تو ہم سمیش ہو بات گزارے یہ ہے کہ جی تو آپ نے یقین ناکنے کتب میں پڑا ہوگا کہ آئینہ دکھائیت تو مانگے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صاحب کو اسے بافت کرتا ہے تو اس کی محارفت ہوتی ہے یہ تو آپ یقین جانی ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں بڑھائی کے صاحب اگر آواز بلند کی جائے تو اس میں جونکہ سوسائیٹی جو ہے اس طرف لگ گئی ہے جو مطلب ہے وہ اس کی محارفت شروع کر دیں گے صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے سر ہمارے ساتھ اور ہمارے آج میں امان ہے دی سیوی سکول کے پرنسپل صاحبہ میڈم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ برنالہ کے صاحبیوں کو میڈم کیا رول ادا کرنا چاہیے جو علاقے کے لئے بہتری ہو سب سے پہلے تو میں کہوں گے کہ جو آپ کی ایفٹ ہے جو جس میں آپ نے ہم دو دین لوگوں کو شامل میں ہمارے علاقے میں جس کو ہم آج کے لئے کہ ریموٹ ہی سمجھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی کو لاؤنٹ کر رہے ہیں اس طرح کی کام کو لاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہے کہ آپ نے یہ سٹارٹ لیا ہے یہاں سے تو انشاءاللہ اگر جو آپ کا question ہے یہ صحافت اپنے علاقے کی کیسی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپ نے پروگرام جو آپ کر رہے ہیں اگر اسی کو دیکھا جو ہے تو صحافت کا لیول ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ سے بہت positive جیسے سب نے بڑی زبردست باتیں سچ کہ مجھے لگی ہیں بہت اچھی سپی کہ یہ ساری آپ کی رسپونس بیلیٹی ہیں اور اس طرح سے جیلیز کو ہونا جائیے لیکن انہوں نے بہت اچھی مثالیں بھی دی کہ فرم منسٹر اچھے ہیں فلا اچھے ہیں فلا اچھے ہیں تو میں 100% اگری کرتی ہوں اس حرصے جو رول ہے آپ کا وہ کرنے کے لیے بڑا شعبہ ہے لیکن آپ کہہ رہے کہ ہمارے علاقے میں صحافت جو ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کریٹک بھی ہوں کیونکہ سار نے بڑی اچھی اور پوزیٹیو باتیں کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دوسری سائٹ کا جو ہے نا وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحافت ہمارے علاقے میں جو جا رہی ہے جس پوزیٹیو چیزیں بھی بہت اچھی جا رہی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو میں ایک ایجوکیشن سٹاپ کہہ لیں کہ میں جو observe کرتی ہوں تو کہ آپ کو یہ اخت ضرور ہونا چاہیے کہ جنرلزم ہے کیا تو میں دیکھ رہی ہمارے علاقے میں کچھ صحافی ایسے ہیں جن کے پاس نا کوئی ویلیڈ ڈگری ہے نا ایجوکیشن ہے نا ٹرینننگ ہے بس کچھ ریجسٹرشن کے بلگے تو اسے صحافت ہوگی صحافی سم ٹائم جیزیں جو پرموٹ کر دیتے یا پھر مطلب وہ لیول پر ہونے چاہیے بات وہ نہیں ہوتا تو جیزیں شروع ہو جاتا وہ صرف ہماری ملنی کی بجا سے ہوتی ہیں جیسے سار بات کے دیکھیں علم بڑی اچھی چیز ہے اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے اور اس میں غصت ہی ہماری ترقی کا زامن ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے لیکن یہ کہ جنرلزم جو ہماری علاقے میں ہے جو ساری بات ہونے چاہیے اور آئینہ دکھانا چاہیے جہاں پہ دکھانا ضروری ہو جیسے سار نے ایک 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 اگر ہم پوری تحصیل کو دیکھیں تحصیل کی ہم بات کریں تو تحصیل کو بڑی بڑی سیمٹ کی بلڈنگ ہم نیب کنسٹرپٹ کر لیا تو ترقی کر رہے ہیں ترقی کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ بلکل ہمارے بڑوں کی یا صحافیوں کی بھی آپ کہہ لیں یا جو لوگوں کی ذمہ داری ہے معاشرے کو بلڈ کرنا ان کی طرف توجہ ہی نہیں سوائے بلڈنگ کنسٹرپٹ کرنے کے تو یہ چیز جو ہے نا یہ صحافیوں کو چاہیے کہ ایک بڑی اچھی اپنی اریا کی سب سے دیکھیں رسپونسی بلٹی ہم بات کرتے ہیں کہ رسپونسی بلٹی کیا ہیں صحافت میں رسپونس بلٹی جنرلیس کی کی اگر صرف یہ دیکھیں کہ صحافی جنرلزم ہے کیا تو یہ بڑی کلیر چیز سب سے پہلے صحافی ہو چاہیے تو اس پہ میں کہ آپ اپنے پروگرام میں یہ بات ضرور کریں کہ جتنے بھی صحافی ہیں وہ ٹریننگ ضرور لیں اٹلیس ان کے پاس ڈگر ڈگری نہیں ہے تو بات لمبی ہو رہی ہے تو ریسپونسیبیلٹیز کی بات کتی ہو ریسپونسیبیلٹیز میں آ جاتا ہے کہ صحافت آپ کے پاس بہت بڑا ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری والا قام ہے کہ آپ نے سچ کو سچ کہنا جوٹ کو جوٹ کہنا یہ بڑی ہم بات ہے اور دوسرے آپ اپنے دشمن بھی نہ دیکھیں اور اپنے چل دیرے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو کس پرموٹ کرتے ہیں کون 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 سے پروجیکٹ پر بہت دوچھو ارگان کی ضرورت ہے ہمارے سوسائٹی کی دوچھم کی پردار کی صحافت کا صحافت کی چیز جاگر کر چک صحافی اور اس میں کہت کہ بہت ساری چیز ہیں اور بھی اگر میں اکیلی بات کرتے رہوں تو نمی ہو جائے گی دوسرے جو مہمان ہیں وہ بھی ضرور شامل ہوں اس بات میں شکریہ پہلے یہ نہیں ہے کہ سو باتیں کہا دیں پاس محمدہ ہونا چاہیے مثلا یہ باقمہ تعلیم لے عالم یہ ہے کہ میرا رب یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے آگے پہرے سورج جادلہ آیت نمبر 11 کا حوالہ دیا کہ میں علم والوں کو عالی علم والوں کو مقدم رہتا ہوں تو ہمارے ہاں کیا ہے جتنے عالی علم والے ان باقمہ تعلیم ہیں اور افیادل ہیں ان کو کوئی سرکاری ٹرانسپورٹ کو سیکیورٹی فرام نہیں ہے بلکہ یہ پیدا لیں اس کی آنکہ دوسری طرح کیا ہے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے ایک آسرک پاس چھے چھے گٹھیں تو میں یہ مشرط ہوں گا کہ اس کو بھی آپ کے ٹارگٹ رکھیں سامنے سامنے رکھیں یہ اصحاب کہ آپ مقدم کو اس پاس پہ بار بار یاد جروائیں آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں لیکن بار بار ان کو یاد جروائیں کہ جناب دولتاس نہیں گٹھیں ایک آسرک پہ پاس چھے گٹھیں پاکی گٹھنے سے ساکمہ تعلیم پر سپوٹ کریں ان کو دیں ان کو بھی شعبی سوریات دیں ان کے کارجو اور سکونوں کے اندر جو انسانی سوریات ہونی چاہیے وہ دیں یہ تو نہیں اکھالی بیس بچارے آئیں گے اگر کاری خراب ہو گئے یعنی آپ درہ یہ اندازہ لگا مجھے نہیں لگتا کہ تعلیم کے مہتنوں کے صاحب کو کبھی انہیں سرکاری چھتے گئے اس ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ جو نیکس جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ اسی ٹاپک کے ہوگا جو ہمارے علاقے کی بنیادی جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان میں کیا کیا محرومی ہے کیا سوریہ کا فقدان ہے اس کا جو نیکس ہمارا پروگرام ہوگا وہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہوگا ابھی آگے ہم جو ہمارے پروگرام کی تیسری مہمان ہے میڈم عدیبہ مظر ایف ایم سے بھی مختلف مختلف پرنٹ میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو میڈم عدیبہ مظر آپ نے ریٹائر ایس بھی راجعہ رشید صاحب کی بھی باتیں سنی تھی سیوی سکول کی میڈم پریسیپل کی باتیں سنی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برنالہ کی صحافت کیسی ہونی چاہیے صحافیوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے جو علاقے کی بہتری کے لیے ہوگا اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا زاہد اور ایکشلی میں تو یہ کہوں گے کہ آپ بھی میرے ہی فیلڈ کے بندے ہیں تو بطور صحافی برنالہ میں صحافیوں کا بڑا اچھا پاکوٹیف کردار جا رہا ہے علاقے کی تشویر میں بھی بہت بڑا کردار ہے اور میرے حیال میں کہ بیٹرین صحافت وہ ہی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ خلقہ برنالہ یوسی میں آتا ہے ہماری یوسی بٹالہ میں اور یوسی بٹالہ میں جگہ جگہ فقدان سخولیات کا فقدان ہے وہ ایس بی صاحب اور میڈم بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہماری علاقے میں بہت سخولیات کا فقدان ہے جیسا کہ تعلیمی نظام ہمارے دیکھ لیں ہسپٹلز کے نظام دیکھ لیں اور ہماری سڑکوں کی حقیقت حالت دیکھ لیں وہ جیسا کہ اس کی سب کہہ رہے تھے کہ اصل والا جو اریاز ہے ہمارے تو وہ پتنی ہے اور دوسرے وہاں پر تو آہاں کچھ دیب دور جا رہا ہے اکیسویں صدی جا رہے ہیں وہاں پر بھی آج جی مدد گندہ پانی جیسا کہ جہانبر کے گندے پانی سے غصل دیا جا رہا ہے پینے کے لیے وہ آپ کو بتا ہے گرمی میں حرات کا پانی دیا جا رہا ہے تو یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہماری صحافت کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے علاقے کی تشیر کے ساتھ اور مسائل کو اجاز کریں یہ زائد بھائی آہا تھا میرا اور تمام جو ہمارے فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں جہاں تک آپ کو تعلیمی نظام بھی ہمارے علاقے کا پتہ ہے یہاں پر صحولیات کا بہت فقدان ہے تو اس وجہ سے یہ ہو جیسا کہ اس کی ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اویرنس دینی چاہیے سکول کالج کے بچے ون ویلنگ کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہم سب کی رسپونسی بلٹی ہے ایز ایٹیچر ایز اپیرنٹس اور ہماری بھی پبلیسٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ بطور صحافی اس چیز کو سوشل میڈیا پر اویرنس دیں لوگوں کو اویرنس دیں ہمارے جو دلی سربراہان افسران ہیں یہ اپنے تحسیل لیولز پر سچو صاحبان یو ٹرافک بارڈنز کو بولیں کہ آپ سکول اور کالجز میں جا کے بچوں کو گائیڈ ڈائن دیں کہ ان حالات میں آپ میں کیا کرنایا ہے سلٹن پر جو ون ویلنگ کرتے بچے نظر آتے ہیں ان میں تیچرز کا بھی بہت ہم کو ادبار رہنا چاہیے دیکھیں میڈم پچھلے دنوں میں ٹرافک پلیس جو ہمارے انشارجیاں راجہ روز صاحب نے مختلف کالجز سکول میں سپیشل یہ بچوں کو سٹاف کو بھی بریفنگ دی تھی اس ہی ہلمٹ کے حوالے سے لیکن صحافی یہ حوال تو اٹھا رہے ہیں لیکن ابھی تاکہ اس میں جو ہے پراپر جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم بل نہیں کرتے اگر وہ ہلمٹ کے بغیر جاتے ہیں پلیس والے انہوں کا چلان کرتے ہیں تو لاکے کی طرف سے جو بہت سے لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں ان کی کالزانی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ہمارا فلان کا فلان بچہ ہے تو اسے آج جانے لے دوبارہ جب بھی ہماری ٹرافک پلیس سے یہ بات ہوئی تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ لوگ یہ آپ نہیں سمجھتا ہے کہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں جو ٹرافک پلیس پہ دباؤڑا ہوتی ہیں جی جی بلکل میں تو وہ ہی کہہ رہی ہوں کہ یہ تیچرز کی رسپانسیبیلٹیز بھی آتی ہیں اور ان کی پیرنٹس کی رسپانسیبیلٹیز آتی ہیں یہ آئین شہری کی بھی بطلب رسپانسیبیلٹیز آتی ہیں کہ آپ بچے کو روک کے بولیں کہ یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں اور اس کا انجام بہت دور آئے ہیں اصل میں اویئرنس تو ایسے ہی ہوتی ہے تو یہاں پر تعلیم کا خودان بھی ہے اوپرلی سطح پر آپ چلے جائے جیسا کہ اس کی سبتا رہے تھے کہ وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر سکولز ہی کوئی نہیں تو پتنی سائیڈ پر درستوں کے نیچے بیٹھ کے بچے پھر سوچیں کہ وہاں پر کیا بچے پڑتے ہوں گی لوگوں میں کوئی اویئرنس ہوگی بلکل بھی چیز کی نہیں ہوگی اس میں لے انتخابی برابری کوئی کوئی اوپر علاج اٹھانی چاہیے ہمارے علاقے میں جگہ جگہ پر بہتت مسائل ہیں آپ وہ چھنپ کی طرف مناور دوسرے ایریاز میں چلا جائے وہاں پر سڑکوں کی مسائل وہاں پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہسپیٹوز شاید ان میں گورنمنٹ میں اپنے پارجزی پارگائی میں تو وہاں پر ہیں وہاں پر سکولیات ہیں ہسپیٹلز کی وہاں پر وہ بیچاروں کو ملتے ہوں گے یہ تو بلکل بھی بات رہی ہے اسے یہ چاہیے کہ ہمارے علاقے کے جو سیاستدان ہیں ہمیں ان کی کیاپلوکی قدمے کے بڑھائے اپنے حلقے کے سیاستدانوں کے بلکہ ہمیں مقائل اجاگر کرنے چاہیے تو ان تک یہ بات ہوں چانی چاہیے کہ یہ یہاں پر آپ کے ملتخیب نمائندے ہیں جو میں ہی پہنچ رہے اور دیکھیں ہالات کی سرک جا رہے ہیں بلکل میڈم اس پہ ہم اگلا جو پروگرم ہوگا ہمارا ایڈوکیشن پہ بھی ہوگا لیکن مسائل پہ ہوگا تو میم آپ لاسٹ میں کیا صحافیوں کو کیا چھوٹا سا پیغام دینا چاہے گی زہد بھی میں عوام کو لوگوں کو تو کوئی میسیج نہیں دوں گی لیکن اپنے علاقے کے جنرلیسٹ کو ضرور دوں گے کیونکہ بات جنرلیسٹ کی اور جنرلیزم کی ہو رہی تو میں کم ہوں گی جیسے سر نے بات کی جنرلیزم کوئی آسان چیز نہیں مزاق نہیں ہے یہ کام بہت بڑے ذمہ داری ہے اور میں چھوٹا سا شوٹ سا قضام دوں گی مائن بلکل بھی نہ کریں میرے صحافی بھائی بہنیں ہیں جو تو میں ان کو کہوں گی کہ صحافت آپ ضرور کریں اور آپ دافتے شایفتے بھی ضرور اٹینڈ کریں لیکن ایسی جو آپ کو کانا نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے کانا نہیں ہونا کسی کی دالتوں سے حق کو حق کہنے کی ہمت اور حسلہ جب بھی ہو سکتا جب ہم کانے نہ ہو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور بلکل بھی مائن نہیں کریں گے تو میں معذرت کھاؤں پیش کی اگر کسی کو برا نگت ہو تو جنرلیزم جو ہے جیسے بار بار یہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ یہ بہت بڑی ریسپونسیبلیٹی ہے اب آپ لوگوں کے ذمہ داری ہے اگر آپ نے اس فیلڈ میں یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور مختلف ٹاپک سے ہم نے ڈسکٹ کرنا ہے تو آپ نے شروع اپنے آپ سے دیا ہے یہ بھی بہت اچھی بات آپ کی کہ آپ نے اپنے شعبے سے سٹارٹ کیا کہ ہمیں سب سے پہلے کہاں سے امپروف کرنا چاہیے پھر ہمیں علاقے کو دیکھتے ہیں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے اچھے لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا جنرلوں نے بتائے کہ کیا کردار آپ کا ہونا چاہیے اور کیا آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو جیسے سر نے بات کی ہے کہ اب آپ ون بائی ون معاملات کو ڈسکس کریں اور معاملات کو جاگر کریں ظاہر کریں اور بات بہی آ جاتی ہے کہ جب آپ یہ چیزیں ڈسکس کرنا شروع کریں گے کھوڑیں گے تو پھر لوگ اس پہ سوچنا شروع کریں گے کہ یہ کی بات کریں کیوں کریں پھر اس چیز کے بارے میں اویرنس آئے گی اور جب اویرنس آئے گی تو پھر امپورگمنٹ یا کسی بھی طرف کو اسی نہ کروٹ تو بیٹھے گی نا پھر تو انشاءاللہ ہمارے دعایں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ یہ تھا ہمارے پروگرام کے مہمان ریٹائر ایس پی راجہ رشید صاحب دیو سکول کی پرنسپل صاحبہ اور ہمارے صحافی برادری کی میڈم دیبہ مزر جن کی آپ نے باتیں سنو انہیں بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی ٹکٹی جو ہمارے صحافی برادری کے لیے انشاءاللہ ہم آپ سے ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں مختلف جو ہمارے پروگرام اس کے بعد جو ہمارا اگلا پروگرام کا ٹاپک ہوگا وہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہوگا کہ ہمارے پسپاندہ علاقے میں کون سے تلیمیت داری اصولیت کا جہاں فقدان ہے سولیہ سے محلوم ہے تب تک لیے مجھے نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے اجازت دیں خدا حافظ